سلام علیکم اسلام علیکم ہیلو وی برز کیا آل ہیں میں امید کرتا ہوں آپ راپا آپ کا خاندان دولوں میں سلامت ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رہیں گے ویلکم ٹو شانید انفو ٹی وی میں اس کے معنی اور شانید تیوٹوریل کے جانب سے میج آپ کے لئے اکلایا ہوں ایڈاو فوٹو شاپ سیریز ایڈاو فوٹو شاپ ٹیوٹوریلز میں آپ کو جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کیسے فوٹو کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کیسے ہم بیک گراؤنڈ کر سکتے ہیں تبدیل اور بہت ساری جو ہے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ جو ہے ایمج کروپنگ سے لے کر جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ تک اس میں بلار شارپنس تک اور ڈیفرنٹ جو ہے اس کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فوٹو ایڈیٹنگ کی جا سکتی ہے اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا تو چلیے بغیر ٹائم جا گئے آگے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینک نئے ہیں تو میرے چینک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ان کا سب کچھ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹوکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہم اس کے لیے جو ہے فوٹو ایڈیٹنگ جو کہ ہم ایمیج ایڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو اس کے لیے ہم فوٹو شاپ استعمال کرتے ہیں یہ میں نے فوٹو شاپ اوپن کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انٹرفیس یہ کچھ اس طرح سے ہمارا انٹرفیس ہے یہ اس کے کلوز میکسیمائز اور مینیمائز کے بٹنز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے منیو ہو گئے ہیں فائل ایڈیٹ ایمیج لیئر ٹائپ سلیکٹ فیلٹر ٹری دی ویو وینڈو اینڈ ہیلپ جو کہ ہم ڈیفرنٹ جو ہے آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ اس کے جو ہے اس سے ہم کام لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سائٹ پہ جو ہے ٹول بار ہے یہ ہماری مین ٹول بار ہے جس سے جو کہ ہم اپنی فوٹو ایڈیٹنگ بغیرہ جو ہے جو بھی ہم اس پر کام کرنا جاتے ہیں جو آپ کو بتائوں گا کہ اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ٹولز استعمال ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو انٹرفیس رہا ہے کوئی بھی ہم ٹول اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو ہے سب منیو کی پروپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ ٹولز کی وہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کو مزید ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پروپرٹیز ہے کوئی بھی ہم اوپن کرتے ہیں پیج اس پہ ہم چاہے کوئی امیج آپن کرتے ہیں چاہے ایپٹی پیج جو ہے خالی پیج ہم اوپن کرتے ہیں اس کی پروپرٹیز ہماری جو ہے اس کی یہاں شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے لئے ہم کسی بھی لیئر پر ہم ڈیفررنٹ بیگراؤنڈ لگاتے ہیں یا ڈیفرنٹ ایمیجز کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ایک ہی پیج کے اوپر ایک ہی لیئر کے اوپر تو ہماری بائی ڈیفارٹ ایک لیئر اوپن ہوتی ہے جب ہم جو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں ایڈا فوٹو شوپ تو جس میں کہ ہم جہاں فائل سے ہم نیو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا ہمارے پاس فوٹو شوپ اس میں ڈیفرنٹ پیجز آتے ہیں تو وہ سپر سے پہلے ہماری جو ہے جو اوپن ہوگی وہ ہماری فرسٹ لیئر ہوگی اور اس کے اوپر ہم جتنی بھی ایڈیٹنگ کریں گے جتنی بھی ہم اس کے اوپر چیزیں ایڈ کریں گے وہ ہماری ہر جو نئی جو ہے ایڈیٹنگ ہوگی وہ اس پہ ڈیفرنٹ لیئر پہ جو ہے وہ ایڈٹ ہوگی ڈیفرنٹ لیئر پہ اوپن ہوگی تو اکسل میں ہم بیسک جو ہے ہمارا بای ڈیفارٹ یہ اوپن ہوا ہے اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے پورا اس کا انٹرفیس تو اس میں ہم زیادہ چیز ہم اہمیت دیں گے ہم لیئرز کو کہ ہم تمام کام لیئرز پر کرنا ہے لیئرز کے ساتھ ہی ہم اس کو جو ہے ایڈیٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم مختلف ٹولز چیز کرتے ہوئے ہم اپنا مطلوبہ جو ہے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فائل منیو فائل منیو کے اندر ہم سب سے پہلے ہمارے پاس دو جو دو آپشن ہے وہ جو ہے کہ نیو میں ہمارے پاس جو ہے کہ ہم نیا کوئی بھی پیج سٹارٹ کرتے ہیں پیج جو ہے اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ اپنی مرضی سے ہم جو ہے اس کو موڈیفائی کریں گے اس کو ایڈیٹنگ کریں گے اس کو ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے اور اوپن میں ہمارے پاس پہلے سے موجود کوئی بھی image ہے ہم اس کو جو edit کرنا چاہتے ہیں اس کو modify کرنا چاہتے ہیں اس کا different جو ہے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اس کی blur sharpness ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں brightness colors وغیرہ کو تھوڑا change کرنا چہرہ جو ہے اس کا face جو ہے clear کرنا pimples وغیرہ سے اور different جو ہے ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم کر سکتے ہیں جو ہے تو سب سے پہلے ہم new پر start کرتے ہیں جیسے ہم new پر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جو ہے ایک floating bar جو ہے وہ ایک menu کے شکل میں open ہوگی یہاں پہ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے new document میں کون کون سے options ہیں کون کون سے ہمارے پاس page open ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس new document کا option ہے یہاں پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے تفصیل سے بتائیں گے کہ new documents میں ہم نے سب سے پہلے سب سے اہم جو portion ہے وہ سب سے starting میں یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے page set کرنا ہے تو page setup کے بغیر ہم جو ہے کوئی بھی ہم editing کر لیں گے background change کر لیں گے different ہم جو بھی image کے ساتھ ہم کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو print کے قابل نہ کر دیں اس کا size کہیں بھی upload کرنے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے جب تک اس کا size perfect نہیں ہوگا ہم upload نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد print کا size ہوتا ہے اس کے بعد different تو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ three by two کا size ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ visiting card جو ہمارے پاس visiting cards ہوتے ہیں اس کا size ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک by default photoshop کا ایک custom size ہے 180 1080 by 1080 pixels میں ٹھیک ہے تو اس میں next six by four جو ہے inches کا size ہے یہ ہم دیکھتے کہ اکثر ہم نے photos وغیرہ شادی کی ہم normal size کی جو ہم printer نکلواتے ہیں تو وہ six by four size ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں اس کی جو length six اور four ویڈت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس next ہمارے پاس ہے آہ ڈویل ایٹی بائی سیون ڈونٹی pixel جیسل میں آہ ڈیفرنٹ کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن سب سے اس کا زیادہ اہم آہ استعمال اور یہ جو size ہے آہ یہ ہمارا YouTube کے thumbnail کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آہ YouTube کا ہم آہ جیسا کہ ہمارا چینل ہے تو ہم اس کے لئے آہ YouTube کا اپنے ڈیفرنٹ آہ ویڈیوز کے لئے thumbnail جو ہے وہ آہ edit کرتے ہیں اس کو modify اور design کرتے ہیں تو وہ اس size کے page کے اوپر ہم کریں گے تاکہ اس کے جو upload جو ہے وہ easily ہو سکے اور وہاں پہ یہ size جو ہے آہ آہ یعنی fit آ سکتا ہے next ہمارے پاس ہے two by one point five two by one point five جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک passport size جو ہے تصویر کا size ہے ٹھیک ہے اس میں ہم آہ یہ page اگر اوپن کرتے ہیں تو کوئی بھی تصویر اس پر اوپر fit اگر کرتے ہیں تو وہ passport size جو ہے وہ آہ اس کو adjust کرنے کے بعد passport size بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ default photoshop size ہے seven by five اس کے لئے جو دیکھیں اوپر ہمارے پاس بہت سارے options نظر آ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس saved میں اگر ہم جاتے ہیں تو آہ ہم نے ابھی تک کوئی save نہیں کیا کہ ہم نے کوئی save کیا اس میں photos ہیں ٹھیک ہے photos میں یہ دیکھیں آہ تقریباً وہی size جو ہے آ گئے ہیں three by two four by six ten by eight یہ ہمارے پاس frame sizes ہیں eight by ten by eight اور eight by ten یہ length width جو اس کی وہ تھوڑی change ہوتی ہے print میں ہمارے پاس جو ہے کہ ہم نے کوئی چیز print کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ letter size ہے legal ہے اے four ہے ہمارا زیادہ طرح ہمارے پاس اے four print کے جو ہے paper چلتا ہے letter چلتا ہے اور legal چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی size آپ کو نیچے دیے گئے ہیں جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے وہ والا page اوپر ہوں گا اس پر ہم جو بھی بنائیں گے وہ print کے جو ہے آہ کابل ہوگا arts and illustration یہ ہمارے پر different pixels میں size ہیں ان چیز میں اور pixels میں وہی same size جو آپ نظر آ رہے ہیں وہی یہ آہ youtube کا thumbnail کا ہے یہ ہمارا four by six کا ہے یہ eighteen by twenty four یہ ہمارا پینا فلیکس اگر ہم نے این چیز میں print کروانا ہو long جو ہے جا ہے paper پہ ہو جائے پینا فلیکس پہ یہ ہمارے پاس web ہیں کہ ہم نے web کے اوپر upload کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس maximum size ہوتے ہیں اور یہ اپنے دیکھنا کہ یہ سارے pixels میں ہوتے ہیں پی ایکس کا مطلب ہے pixels یہ ہمارے جو ہیں بہت ہی large size ہوتے ہیں اور web پہ یہ upload کرنے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے نا ہائی resolution کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس mobile ہیں یہ دیکھیں mobile میں بھی ہمارے پاس یہ لگ لگ دی ہے کہ iphone android اور microsoft جس company کے بھی ہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے film اور video اس کے size ہمارے پاس ہمارے پاس ہے HD تقریباً یہ دیکھیں HDV ایکزار اسی pixels اور different sizes ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ہم نے maximum جو اور main جو ہیں ہمارے پاس usable وہ یہ ہمارے پاس تقریباً ہوتے ہیں size باقی ہم یہاں پہ added کر کے تھوڑا سا اپنی مرضی سے بھی size کو جو ہے adjust کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم option 3 ہے 2 ہے یہاں پہ change کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ان چیز ہے pixels ہے سینٹی میٹرز ملی میٹرز پوائنٹ اور پیکاس جو بھی ہم استعمال کرنا چاہیں جو بھی ہماری requirement ہو تو وہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پر resolution 300 رکھیں گے pixels پر inch یہ best resolution ہے اور بائی ڈی فارٹ ہوتی ہے اس کو میں نے بالکل چھیڑ شاہر نہیں کرنی اور RGB color یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے colors ہیں جو maximum use ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس bitmap image کا ہے gray scale میں ہمارے پاس gray color کی جو ہے image بنتی ہے RGB color میں red green اور blue color جو ہے زیادہ prominent ہوتے ہیں CMYK میں ہمارے پاس جو ہے جو ہے اس میں صرف باقی color جو red green اور black blue کے علاوہ جو بچتے ہیں جو maximum use ہوتے ہیں hard colors وہ استعمال ہوتے ہیں تو فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ہمارے پاس RGB میں ہم golden color جو ہے وہ design کر سکتے ہیں اس کے جو ہے مہنی ہوگا colors کا colors کی palette ہوگا اس میں brown جو ہے ہمارا golden color تیار کر سکتے ہیں CMYK میں ہمیں golden color نہیں حاصل ہوگا تو ہم زیادہ تر RGB use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیٹس ہیں ہم آہ جتنا جو ہے ایٹ بیٹ سکتے ہیں جتنا چاہے کر سکتے ہیں background content کے ہمارا background کس color کا ہوتا ہے ہم white ہی دیتے ہیں کیونکہ بعد میں ہم اس کو color change کر سکتے ہیں اگر آپ ادھر سے ہی چاہتے ہیں کہ نہیں تر ہی change ہو تو ہم اس کا بھی ادھر آہ کر سکتے ہیں کہ آہ background کا color black ہو white ہو یہا background color جیسے ہم background color پہ کلک کرتے ہیں تو یہ color box ایک بنا چاہے یہاں پہ کلک کرنے پہ ہم یہاں پہ دیکھیں different colors پہ جا کے اس کو کر جائے اور اس کے بعد ہمارا color adjustment ہے تو OK کرنے کے بعد وہ ہمارا color جو ہے بن جائے گا تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے white ہی use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے اہم تھا آج کا ہمارا ہمارا جو ہے جو ہے اب میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ اس کا ایک one eight zero zero pixels والا جیسے ہم create کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک page open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آہ یہ ہمارے پاس one eight پہ دیکھیں آہ بالکل چورس اور جو ہے rectangle shape کا جو ہے ہمارے square shape کا جو ہے ایک page open ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی width اور آہ جو height ہے وہ سیم رکھی گئی ہے one zero eight zero pixels ہیں تو یہ اس طرح ہمارا page open ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم menus آہ کے بھی یہ دیکھیں گے آپ کے آہ menus کا بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جیسے جیسے ہم اس کا work کریں گے جیسے جیسے ہمیں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ coming آہ next lecture میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہم آہ کیسے ہم نے menus کے اندر موجود commands کو use کرنا ہے کیسے ہم نے آہ اس کے جو ہیں tools کو استعمال کرتے ہوئے اس کی properties کو کیسے vary کرنا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہوئے adjust کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہے requirement کے مطابق جو بھی ہم نے آہ printable جو ہے design بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائے کرنا مطبول یہ گا اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ فہمی و ناصر ہو اللہ حافظ ویڈیو ڈیو 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 ڈیو